مومنین کی پانچ صفاق ہیں جب اللہ کا ذکر آئے تو ان کا دل دھڑکنے لگے قرآن کا مفہوم بیان کیا جائے اللہ اور اس کے رسول کی بات آئے تو دل دھڑکنے لگے اللہ کا ذکر آئے تو محبت سے در سے دل دھڑکنے لگے ایک خصوصیت اور دوسرے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهُمْ آَيَاتُ زَادَتْهُمْ اِمَانًا اور جب اللہ کے قرآن کے آیتیں تلاوت کی جائیں تو اس کا ایمان پڑھ جائے تو اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِذَا ذِكُرَ اللَّهُ وَجِلَكْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آَيَاتُ زَادَتْهُمْ اِمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اور جو اپنے رب کے عمر توقل کرتے ہیں گہرا اعتماد کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اللَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَا جو نماز پڑھتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنْفِقُونَ اور ہم نے جو دیا اس کو خرچ کرتے ہیں یہ پانچ صفات جن کے اندر ہوں یہ پکے مومن ہیں اور لہم درجات میں اندار ربیم ومغفرت موزخون کریم کہ میں نے تجھا بخش دیا عجرون کریم اور جنت عطا فرمائے گا اس لیے کہ سب سے بڑا عجر تو جنت ہے